موسیقی ہجرت کرنے والے پرندے مفلن کینیڈین گیس جف فارمیشن میں پرواف کرتے ہیں اتبیات کی قوانین کے تحت ہوتی ہے یہ کائنات بہت بہت زیادہ پیچیدہ ہے ہر روز ہم بہت سارے واقعات اور اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں سیکڑوں سال کے عرصے میں انسانوں نے اپنے قدرتی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اجتماعی طور پر معلومات اور علم کا ایک خزانہ جمع کیا ہے پرندوں کی اڑانت سے لے کر پھولوں کے رنگوں تک آسمانی بجلی سے لے کر کشش سکل تک ستاروں سے لے کر کہکشاؤں کی جھرمت تک وقت کے بہاؤں سے لے کر کائنات کی پیدائش کا معاملہ حل کرنے کی خوش تک انسانوں نے مختلف سوال پوچھے اور حقائق کا ایک امبار جمع کیا ان تمام تفضیلات میں ہم نے یہ دریافت کیا کہ ان تمام مظاہر کی وضاحت ہم طبی قوانین کے ایک حیرت انگیز طور پر چھوٹے اور ایک دوسرے سے مربوط قروب کی مدد سے کر سکتے ہیں بحیثیت انسان ہم عمومی طور پر چیزوں میں ترتیب پسند کرتے ہیں اور اشیاء کے بارے میں عمومی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں قدرت اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتی نظر آتی ہے اور اس کے مختلف مظاہر کے پیچھے کار فرما وہ ترتیب اور صادقی نظر آتی ہے جس کی ہم انسان بہت قدر کرتے ہیں قدرتی مظاہر کے پیچھے کار فرما اسی ترتیب کی وجہ سے سائنس اور بالخصوص تبیعات کا متعلیہ ایک مزیدار کام ہے مثال کے طور پر آلو کے قتلوں یعنی کہ چپس اور گاڑی کی بیٹری میں کیا چیز مشترک ہے دونوں میں تبنائی موجود ہے جسے تبنائی کی دوسری اقسام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے قانون بقائے تبنائی جو یہ کہتا ہے کہ تبنائی اپنی شکل تبدیل کر سکتی ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہو سکتی کی مدد سے مختلف اشیاں مثل بیٹریوں حرارت روشنی اور گھڑی کے سپرنگ کو سمجھا جا سکتا ہے اس قانون کی مدد سے ہم تبنائی کی مختلف اقسام اور ان کے باہمی ربط کو سمجھ سکتے ہیں ظاہری طور پر ایک دوسرے سے غیر مطالق اشیاں بھی تبیعات کی ان قوانین کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق قائم کی ہوئے ہیں اور انہی کی مدد سے حقائق کی فہرس سے آگے بڑھ کر چیزوں کو گہرائی میں سمجھا جا سکتا ہے تبیعات کی قوانین اور قدرتی مظاہر کے پیچھے چھپی ساتھی کا باہمی ربط ہماری کتاب کا بنیادی تھیم ہے تبیعات کی ان قوانین کا مختلف اشیاں پر اقتلاق کس طرح ہوتا ہے یہ سیکھنے کے دورانا آپ تبیعات کے اہم ترین موضوعات کا علم حاصل کریں گے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ میں تذیعہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان قوانین کا اطلاق ان اشیاں پر بھی کر سکیں گے جس کا اس قہات کتاب میں آہاتہ نہیں کیا گیا تذیعہ کرنے کی صلاحیت نہ صرف آپ کے تعلیمی سفر میں مددکار ثابت ہوگی بلکہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی آپ کے کام آئے گی اس حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ تبیعات کیا ہے اور زندگی پر اس کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کا کیا عمل دخل ہے تبیعات کا قانون کسے کہتے ہیں اور تجربات کی کیا اہمیت ہے کسی تھیوری کی شک تشکیل میں سائنس اور تبیعات کی حدود سائنس ایک مجموعہ ہے مختلف قوانین اور تھیوری کا جو مظاہر قدرت کے بارے میں عمومی حقائق بیان کرتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات کا سائنس دان لگا تار اس معلومات کے ذکیرے کو بڑھانے میں مفروف ہیں اور ان قوانین کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے ان کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے تبیعات بنیادی طور پر مادہ خلا وقت اور تبنائی اور ان کے باہمی ربط کو سمجھنے سے مطالق ہے اور خاص طور پر ان بنیادی میکنزم کو سمجھنے کے جو تمام چیزوں کی بنیاد ہیں قدرتی مظاہر کی بنیادی اصحاب کو سمجھنا اور بیان کرنا تبیعات کے دائرہ کار میں آتا ہے تبیعات کا بنیادی مقصد تمام چیزوں کے عوامل اور کارکردگی کی کو سمجھنا ہے جو ہمارے ارگت موجود ہیں ایٹمی ذرات کی حرکت سے لے کر گاڑیاں، لوگ اور خلائی جہاف تک ہر چیز جو ہمارے اصحاب پاس موجود ہے اس کو تبیعات کے قوانین کی مدد سے بلکل درست انداز میں سمجھا اور بیان کیا جا سکتا ہے ایک سمارٹ فون کی مثال لیجئے تبیعات ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح بزلی اور اس فون کے فرکٹس کا باہمی ملاب ہوتا ہے ان معلومات کی مدد سے انجینئرز مناسب میٹیریل کا چناؤ کر پاتے ہیں اور ان معلومات ان کو فرکٹس کی ڈیزائن بنانے میں بھی مدد کرتی ہے اگلی مثال ایک جی پیس سسٹم ہے تبیعات کے مدد سے ہی ہم کسی چیز کی رفتار فاصلہ اور اس فاصلے کو تیہ کرنے کے لیے درکار وقت کے آپ اسی تعلق کو سمجھ پاتے ہیں جب آپ اپنی گاڑی میں موجود کی ایس ڈیوائز کو استعمال کرتے ہیں تو در حقیقت آپ تبیعات کی انتماسابات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کی مدد سے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کے سفر کے وقت کو نہ پجا سکے موسیقی